نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو ہم آپ کو چینل کے مادھیم سے آپ کو سواستے سمبندی سمادھان بتاتے ہیں بہت سی پرکار کی شارعیرک سمسیوں کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کو گھرے لو اپائے بتاتے ہیں دوستو صحیح سواستے اور سکھی جیون ہی ہمارا ادیش ہے تو دوستو آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آج کل بہت سے پوروش مروڑیدار موچیں اور لمبی داڑی رکھنا پسند کرتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں ان داڑی موچوں سے ہمارے سواستے پر بھی بہت فائدے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو ان لمبی لمبی موچوں اور داڑی کے بھی اپنے فائدے ہیں موچ اور داڑی رکھنے والے پوروشوں کو دیکھ کر لوگ دوت رہ کے جز رکھتے ہیں کچھ لوگوں کی نظروں میں وہ ہینڈسوم اینڈیشنگ کہلاتے ہیں تو وہیں کچھ لوگوں کو وہ آلسی نظر آتے ہیں پروفیسنل لک میں بھی کئی بار داڑی اور موچ پریشانی کرتی ہے لیکن بہت سے کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ چہرے پر داڑی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی پرکار کی سمجھیاں سے دور رکھتی ہے حالانکہ کئی بار چہرے پر بڑی داڑی ایریٹیٹ بھی کرتی ہے لیکن سمیں سمیں پر اس کا صحیح سے خیال رکھتے ہوئے ایریٹیٹ سے بچا جا سکتا ہے داڑی رکھنے والوں کو کن کن پروبلم سے دور رکھتی ہے اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے نمبر ایک سکن کینسر سے بچاؤ ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھوپ سے نکلنے والی یووی رائز سے چہرے پر بڑی داڑی توچہ کا بچاؤ کرتی ہے داڑی کے بڑے بال پچانوے پرتیشت یووی رائز کو روکتے ہیں شریر کے لیے بہت نقصان دائے کی یہ کرنے جان لیوا بیماری کینسر کا کارن بھی بن سکتی ہے ان کرنوں سے بچنے کے لیے پروشوں کا اپنے چہرے پر داڑی رکھنا بہت فائدے مند ہوتا ہے اسٹھما اور ایلرجی کی سمسیہ دور دھول اور پولوشن کے کارن ہونے والی اسٹھما اور ایلرجی کی سمسیہ کو کم کرنے میں بھی داڑی کے بال بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں یہ ایک پرکار سے فیلٹر کا کام کرتے ہیں جو چہرے پر کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ پہنچنے سے روکتے ہیں جیسے آنکھوں کی پلکیں اور ناک کے اندر کے بال یہی کام کرتے ہیں فیلٹر کے بعد پیور آکسیجن بوڈی میں پہنچتی ہے بنائے رکھے جوان ڈاڑی ہماری سکن کو بچائے رکھتی ہے اور اس سے دکھنے والے بڑھاپے کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے چہرے کو پانی سے دھونے پر نمی بنی رہتی ہے ساتھ ہی چہرے کے گلنٹس بھی داڑی اور موچوں سے کور رہتے ہیں نمی کو بنائے رکھنے والے آئیل نکلتے ہیں سٹائل کے لیے رکھی جانے والی داڑی جہاں عمر کم دکھاتی ہے وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈاڑی سے عمر زیادہ نظر آتی ہے بیمار ہونے کی سمبھاونہ بہت کم دوستو گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے بچانے میں ڈاڑی کارگر ہوتی ہے سردیوں میں ڈاڑی چہرے کو گرم رکھنے کا کام کرتی ہے باہر سے تھنڈی ہوائیں ڈائریکٹ چہرے تک نہیں پہنچ پاتی ہیں پرانے سمیہ میں رشی مونی ڈاڑی وے موچ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ان کا مقصد روگ مکت رہنے کے لیے ہوگا انفیکشن کو کہے بائی بائی ڈاڑی موچ رکھنے سے چہرے پر لگنے والے بیکٹیریا انفیکشن اور داگ دھبے سے ہمیں بچاتی ہے سیونگ کے دوران چہرے پر کئی پرکار کے کٹ لگنے سے چہرے پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی کئی بار یہ بڑے گھاؤ تک بن جاتے ہیں اور جو لوگ ڈاڑی رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ سمسیاں ہو ہی نہیں سکتی سبھی داگ دھبے داڑی چہرے کے داگ دھبوں کو نئے ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر داگ دھبوں سے بھی بچاتی ہے اور یہ چہرے کے گلوں کو بھی بنائے رکھتی ہے پروشوں کا داڑی رکھنا اسی لیے بھی فائدے مند مانا گیا ہے نیچورل موچر میں پرفیکٹ ٹائی سکن کی شکایت کیول محلاؤں کی ہی نہیں پروشوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے موسٹرائزر اور کریم لگاتے ہیں لیکن داڑی بھی سکن کو ڈرائی ہونے سے بچاتی ہے تو دوستو آج آپ نے دیکھا داڑی اور موس رکھنے کے فائدے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد